بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جال ہیں آپ سب کے اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں ٹھیک ہوں بلکل اور مجھے پتا ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے تو جانیے کہ آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں جی یہ ایک ایسی چیز ہے بڑی مزدار سی چیز ہے بہت چھوٹی سی جب کوئی بھی سالن کھانے کا دل نہ کر رہا ہو اور نہ بزار کا نہ گھر کا سالن بھی پکا ہو لیکن کچھ کھانے کا دل نہ کر رہا ہو تو پھر ہم یہ فٹا فٹ یہ چیز بنا لیتے ہیں اور بڑے مزے سے سب لوگ کھاتے ہیں سب کی بسندید ہے تو آج بن رہی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر لی جائے تو آج ہم بنا رہے ہیں ٹیماتر پیاس کا سالن جی ہاں بڑے مزے کی دیش ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہمیں ضرورت ہوگی اس کے لیے ہم نے پیاس کٹ لیا تین ادد پیاس کٹی ہیں بڑی بڑی سی دو ادد ٹیماتر کٹ لیا بلسن کو چوپ کر لیا ہے مسالوں میں ہمارے پاس ہے حلدی نمک سکھا پیسہ دھنیا گرمسالہ پیسہ ہوا لال مرچ پاوڈر ادھرہ مرچ اور زیرا اور خریمرچے ہیں اور ایک انڈا ہے ہمارے پاس جو ہم نے پھینٹ لیا ہے جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس میں پیاس ڈال کے فرائی کریں پیاس ڈال دی ہے تو جب تک پیاس براؤن ہوتی ہے آپ فٹا فٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بڈن دبائیں تاکہ میں ایسی اچھ اچھی ویڈیو آپ کو پہنچاتی رہوں اور اس کے علاوہ اگر یہ مزے کی لگی تو لائپ ضرور کیجئے گا کہ جوسی مت کیجئے گا تو پیاس براؤن ہو رہی ہے پیاس ہو رہی ہے لیکن ہم نے اس پیاس کو روایتی انداز میں براؤن نہیں کرنا وہ زیادہ بس ہلکا سا نرم پڑے اور گلابی ہو جائے تو کافی ہے فلیم کو ہم انچا ہی رکھیں گے کم فلیم پہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو جھڑ پر تیار کرنا ہے بس تھوڑا سا اور ہو جائے تو پھر ہم اس میں لیسن اور تماتر ڈال دیں گے بس ہی رہاں گی وہی بات پھر بتاؤں گی کہ ایک ہاتھ سے ویڈیو بناتی ہوں اور ایک ہاتھ سے کھانا بناتی ہوں تو تھوڑی سی مشکل مجھے بھی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی سوڑا جھنجٹ ہوتا ہوگا دیکھنے میں کہ ہیل رہا ہے کیمرہ اور کھانا سری مظر نیارا کبھی سینگل پہ کبھی سینگل پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے سوڑ سوری بس تھوڑا سا اور ٹائنگ ہے پیاد ہوگی ہے براؤن اب ہم اس میں لیسن ڈال دیں گے لیسن چلا گیا ہے اس میں ایک کم از کم دس سیکنڈ پرائی کرنے کے بعد ہم اس میں ٹماتر ڈال دیں گے جو خود مزے کی یہ ریسپی ہے آپ گھر میں ضرور پرائی کیجئے گا جب آپ کا کچھ پکھانے کا دل نہ کرے کوئی سال کا اچھانا لگ رہا ہو یا جب بھی بنانا چاہیں بنا کے ضرور دیکھئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا ہم نے اس میں ٹماتر بھی ڈال دی ہیں تھوڑا سا چلائیں گے جھج پٹ بننے والے دیش ہے یہ لیکن مزے کی ہے بہت مزے کی ہے ہم سب دھائیواز کو یہ بسان دے اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے اپنے لئے سارے مصالے اس سب ڈال دیئے اب اس کو بھون لیں گے تھوڑا سا دعا کیجئے بارش کے لئے درمی بہت زیادہ ہو چکی ہے کچھن میں کھڑے ہونا محال ہے اور ایک اور بات آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اس مرسم میں جھکنائی کا استعمال کم سے کم کریں ملک مصالے کم استعمال کریں کیونکہ یہ سہت سے لئے اچھا نہیں ہے کھنڈا پانی کنڈی بین میمو پانی یہ استعمال کیجئے علو بخارے کا شربت نے ایک ریسپی بدائی تھی وہ دیکھ لیتی ہے علو بخارے اور چیاری کا شربت بنایا تھا وہ بنایے فالسے کا شربت بنایے اس موسم میں لیکوید پینا بہت ضروری ہے زیادہ سے زیادہ لیکوید کیجئے کچھ ہی دیر میں ہم اس میں اندھا شامل کریں گے بلکہ پہلے جائے گی اس سے سبس مرچے سبس مرچے ڈال دی اب ہم نے فلیم کام کر دیا ہے مسالہ ہمارا لیڈی ہے انڈا ڈالنے کے لیے تو اب ہم اس میں اپنا ہی جو پھینٹا ہوا انڈا ہے یہ ڈال دیں گے اور چمچ کھلائیں گے تیزی اچھے طریقے سے اس کو مرچ کریں گے بھولیں گے اگر آپ اس میں انڈا شامل نہ کرنا چاہیں تو کوئی مسنا نہیں یہ پھر میں نے ایسے تیز ڈالا ہے در اچھا لگتا ہے ورنہ انڈے کی بغائر بھی یہ سالن بہت مزے کا ہوگا بہت مزے کا لگ رہا ہے گرم گرم روٹیوں کے ساتھ کھائیں اور اچھا لگے گا بہت تو جلدی سے بنایئے کھائیے مجھے کمنٹس کر کے بتائیئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے مجھے کھائیے